نائنٹی سامن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نووی سندو جڑ میرے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو میرا سلام ناظرین میں ہوں پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدی امید ہے کہ آپ سب تحریت سے ہوں گے ناظرین پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کسی دین کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہ عوامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کرلایا ناظرین یہ وطن عزیز کسی ایک کی کوشش سے نہیں بلکہ تب حاصل ہوا جب ساری قوم یکمشت ہو گئے یعنی ایک ہو گئے آج بھی ہمیں ایک ہونے کی اشد ضرورت ہے حکمرانوں کو برا بھلا کہنا گالی دنوچ دینا اور سارے نظام کو الٹا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اپنی سورس فریلائز کرنی ہوگی جی ہاں اپنی سورس فریلائز کرنی ہوگی ملکی ترقی میں رکاور درشتگردی بیروزداری یا کرپشن کو کہنا سو فیصد درست نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی سو فیصد ضرورت ہے ہمیں اس ملک کو ترقی میں لانے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے خود کو آگے بڑھنا ہوگا فضول بطیاں بجھا کر پانی کا بلا وجہ استعمال ختم کر کے راستے میں گندگی کو نہ پھیلا کر راستے سے پتھر ہٹا کر اور تو اور نوجوانوں میں جذبہ محبے وطن پیدا کر کے ناظرین جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دی جائے تو وہ قوم خود با خود تباہ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں تو اینگر بننے اور پیغام دوسروں تک تیزی سے پہنچانے کے لیے سب سے پہلا فریضہ سر سے ڈبٹا اتار پھینکنے اور دیگر لوازمات کو پورا کرنے کو کہا جاتا ہے اور ہماری نوجوان مائے اپنی بچیوں کو بری بری چادریں اورنے سے منع کرتی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا ڈبٹا یا نہ لینے پر ڈبٹے پر اتفاق کرتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان میں کونفیڈنس لیول گیم ہوتا ہے یعنی خود اعتمادی بڑھتی ہے اور دو اور یورپ کو فالو کرنا حدیث سمجھا جاتا ہے اور حدیث کو فالو کرنا بے بنیاؤ اور بچہ اگر مادی زبان پنجابی یا کوئی اور زبان بول ڈالے تو تھپر رسید ہوتا ہے اور دو اور مہمانوں کے سامنے بے تہاشا شرم محسوس کی جاتی ہے اور انگریزی بولنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے ناظرین میرا آپ سے یہ سوال ہے آیا یہ وہی پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کیا پاکستان کی صبح مورنگ شو سے ہوتی ہے اور پاکستان زندہ بات اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نارے بلند کرنا جائز ہے ٹیمیمین مشتاق احمد کے ساتھ دیکھنا مد بھولیے گا 97 نیوز میں ہوں پاکستان نوش سندھو کے ساتھ ویست ب Corn cath toolbox گرو پر چکنی خیش ہو берہen بہت اللہ میں ہوں پاکستان بہت اللہ